موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم تو اس بات پر بڑا واضح ہے کہ یہود نے اپنے انبیاء کو تنگ بھی کیا اور انہیں شہید بھی کیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیاء مبارکہ جہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ تورات میں کہاں کہاں ان کی کیا کیا کارستانیاں ذکر ہیں کہ کس کس نبی کو انہوں نے کس کس طرح سے تنگ کیا وہ فہرس تو بہت لمبی ہے اور بعض انبیاء سے متعلق کئی واقعات ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کئی واقعات ہیں حضرت داود علیہ السلام سے متعلق کئی واقعات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی متعلق کئی واقعات ہیں لیکن ان سے ہٹ کر بعض اور انبیاء کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے ان کی طرف بھی دیکھیں گے تورات سے مراد میری اولڈ ٹیسٹمن ہے اس کی پہلی پانچ کتابیں تورات ہیں باقی کتب جو ہے وہ باقی انبیاء کے صحیفے ہیں زبور بھی موجود ہے اور اس میں تورات بھی موجود ہے سلیمان علیہ السلام کا صحیفہ بھی موجود ہے اور دیگر صحف موجود ہیں جو تورات تو ہم اس کو نہیں کہتے اس لیے ہم اس کو اولڈ ٹیسٹمن کہتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمن میں دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے بارے میں کیا کیا انہوں نے کس کس طریقے سے ستایا پہلے قرآن کریم کی آئے مبارکہ دیکھتے ہیں پھر ان کا ستانہ بھی دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کرنے کی بھی جو سازشیں کی اور شہید بھی کر دیا اور کن وجوہات کی وجہ سے کیا وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی مختصرا آج دیکھنے کی کوشش کریں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وضربت عليهم الذنة والمسكنة وباؤوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلت و خوری اور پستی و بدحالی یہ چار چیزیں اللہ نے ان پر مسلط کر دیا قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں وضربت عليهم الذلہ اور ان پر اللہ تعالی نے مسلط کر دی ذلت جس کے اندر خوری بھی شامل تھی اور ساتھ ساتھ ان کی بدحالی بھی تھی پستی بھی تھی جس کو اللہ تعالی نے والمسكنة کہ کے بتایا اور پھر فرمایا وباؤ بغضب من اللہ اور ساتھ ساتھ اللہ کے غضب میں بھی یہ گھرے ہوئے تھے اور ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ذلك بأنهم کیونکہ یہ کانو کرتے یہ تھے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو کفر کرتے تھے ان کے ساتھ کیسے کفر کرتے تھے یعنی کہ اللہ تعالی کی آیت آیات انبیاء کی ہدایات اگر ان کے نفس کے خلاف ہوں تو ان سے پسے پشٹ ڈال دیتے تھے نئی مانتے تھے انبیاء سے جھگڑا کرتے تھے انبیاء کے خلاف خجت قائم کرتے تھے انبیاء کو کوٹ کچھریوں میں لے کے جاتے تھے انبیاء کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے انبیاء کو شہید کروا دیتے تھے لیکن بدلتے نہیں تھے اپنے آپ کو تو اس لئے کہا کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے ان سے کفر کرتے تھے اور پھر فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو قتل کر دیتے تھے اب کوئی اس پر یہ کہہ سکتا تھا کہ انبیاء کو ہم اس لئے قتل کر دیتے تھے کہ وہ جھوٹے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بابت یہ کہتے ہیں محاذ اللہ اس لئے اللہ تعالی نے اسی آیا ہے مبارکہ میں یہ اضافہ بھی کیا بغیر الحق یہ ظلم کرتے تھے ناحق قتل کرتے تھے ان کو صرف اپنی نفس پرستی کے چکر میں ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْدَدُونَ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے تو وہ نکلنے والے تھے اور ان کی تمام کام اس کی طرف نشان دہی کرتے ہیں کہ ان آیات کی رو سے ان کی کفر کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مثلا یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کے خلاف پاتے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرتے اور حکم الہی کی کچھ پروانہ کرتے تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہشات کی پیروی کرتے اور اس کو بدلنے کے در پہ رہتے ایک لمحے کو سوچیں کہیں ہم تو اس میں گرفتار نہیں ہو گئے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے دین کو اس کے فرامین کو ہم بھول گئے ہیں بھولا دیا ہے ہم نے اور کوئی اچھی بات بتائے تو بتانے والے سے لڑ جاتے ہیں بھیڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں کیا پتا تمہیں کیا خبر کہیں ہم میں تو یہ چیزیں نہیں آگئی ہیں اب رہا انبیاء کا قتل تو بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا آپ سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اہد قدیم جو ہے ان کا جو اس کو اولڈ ٹیسٹیمن جو ہے اسی سے ہم چند اقتباسات ایکسٹریکٹ دیکھیں گے آغاز کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئی ایک تو یوروشلم کی دولت یہودیہ تھی اور دوسری سامریہ کی دولت اسرائیل تھی تو ایک یہودیہ کے نام سے اور ایک اسرائیل کے نام سے یہ دو طاقتیں ان کی بنی اور یوں ان کی طاقت بڑھ گئی تو ان میں پھر باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ اس دور کے یہ مسلمان تھے اگر آپ گوھر کریں تو اس دور کے یہ مسلمان تھے ان میں انبیاء آتے تھے ان میں اللہ کے رسول آتے تھے ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اہل کتاب ہے جیسے ہم اہل کتاب ہم بھی اہل کتاب ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو بہرحال تو نوبت یہاں تک آگئی کہ یہ جو یہودیہ کے ریاست تھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی اور دمشق کی آرامی سلطنت سے انہوں نے مدد مانگی اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی جو ہے وہ یہودیہ کے فرما روا آسا کو انہوں نے آ کر سخت تنبی کی مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر حنانی کو جیل میں بھیجوا دیا یہ اول ٹیسٹمن میں تواریخ میں باب نمبر سترہ میں آیہ نمبر ساتھ سے لے کے دست تک موجود ہے گلاوازی حضرت علیاس علیہ السلام جنہیں ایلیا یہ کہتے ہیں جب بال کی پرستش یہودیوں نے شروع کر دی بت پرستی میں بھی پڑ گئے تھے یہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے کیونکہ ان پر جو باہر کی قوموں کا اثر و رسوخ پڑھانا اس کی وجہ سے ایک نقطے کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کچھ سوالات آئے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھی کچھ ہندووں کے منتر پڑھتے ہیں اور ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایشور کا ہی تو نام لے رہے ہیں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اس سے بھی زیادہ کوئی اور پستی ہوگی کہ تم ایک خدا واحد کی عبادت کرتے ہو اور ساتھ غیر کا بھی منتر پڑھتے ہو یہ شرک ہے کفریہ کلبات ہیں ان کو ادا کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے لیکن افسوس افسوس کہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے اور یہی حال ان کا بھی تھا بنی اسرائیل کا بھی کہ بال نامی بد کی پرستش کرتے تھے اور جب حضرت علیہ السلام نے ان کو اس پرستش پر ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھوکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ان کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا جان لینے کے لیے حتیٰ کہ ان کو جزیرہ نمائے سینہ کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑ گئی اس موقع پہ حضرت علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور ان الفاظ سے دعا کی کہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کر دیا ہے میرے رب تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا میرے رب اور ایک میں اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان کے درپے ہیں تو اب آپ اس دعا سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اس دعا میں کیا فرما رہے ہیں جو ان کی اپنی کتاب سلاتین جس کو انگریزی میں آپ کینگز کہتے ہیں سلاتین کے باب انیس میں آیا ایک سے دست تک یہ واقعات اور یہ دعا موجود ہے خود کہہ رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام اگر کوئی یہود میں سے انکار کرے کہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تو کہو پھر تمہاری ہی کتاب میں تمہارے نبی کی یہ دعا کیوں موجود ہے کہ اے میرے رب انہوں نے تیرے اہد کو ترک کیا تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں اکیلا بچا ہوں سو میری جان کے درپی بھی ہیں اللہ کے نبیوں کی جانوں کے درپیت ہے اس سے زیادہ بھی کوئی گر سکتا ہے آئیے ایک تیسرا واقعہ اسی سلاتین کتاب سے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمن میں بہت ساری کتابیں ہیں پھر ان کتابوں میں باب ہیں پھر باب میں آیات ہیں اس طرح سٹرکچر ہوا اگر آپ میں سے کسی نے اولڈ ٹیسٹمن کا مطالعہ نہیں کیا تو اس کے لئے کہہ رہا ہوں تو بہرحال سلاتین ہی میں باب نمبر بائیس میں آیہ نمبر چھبیس اور ستائیس میں آتا ہے کہ ایک اور نبی حضرت میکایہ کو اسی اخی کے پاس بھیجا گیا تھا اور انہیں بھی حق گوئی کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا تو اسی بادشاہ نے یہ کام ان کے ساتھ بھی کیا اخیب نام تھا اس کا اسی طرح تواریخ کے باب نمبر چوبیس میں آیہ نمبر اکیس میں یہ آتا ہے کہ پھر جب یہودیہ کی ریاست میں علانیہ بدپرستی اور بدکاری ہونے لگی یہ ان کی اپنی کتابوں میں باتیں موجود ہیں یہ نہیں کہنا کہ مسلم معرخین نے یہ باتیں وضع کی ہیں یا یہ اومن الزام یہ لگاتے ہیں یہ تو مسلمان کہتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ جب یہودیہ کے ریاست میں علانیہ بدپرستی ہونے لگ گئی اور بدکاری ہونے لگ گئی اور زکریہ علیہ السلام نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو جو یہودیہ کا جو بادشاہ تھا یو آس اس کے حکم سے انہیں عین حیکل سلمانی میں مقدس اور قربان گہ کے درمیان سنگسار کر دیا اس کے بعد اگلی بات اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی حکومت اشوریو کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یوروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا توفان کھڑا ہو گیا تو یرمی نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سمل جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی سامریہ سے بتر ہوگا بگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لانت اور پھٹکار سوک سوک کر مر جائیں اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے یعنی اللہ کے نبی پر الزام لگایا کہ آپ باہر والوں سے ملے ہوئے آپ اپنی قوم کے غدار ہیں یہ یرمیہ میں کتاب ہے جرمیہ جرمائیہ جس کو پندرہ آیہ نمبر دس پھر باب اٹھارہ آیہ نمبر بیس اور تئیس اسی طرح باب نمبر بیس آیہ نمبر ایک سے اٹھارہ باب نمبر چھتیس سے باب نمبر چالیس تک کئی مقامات پر یہ تفصیل آتی ہے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اس کا اسی طرح ایک نبی عاموس تھے ان کے ہاں ان میں سے بہت سارے نام ہمیں نہیں بتائے گئے قرآن کریم میں یہ بنی اسرائیل میں بہت انبیاء آئے تو ایک اور نبی تئی عاموس ان کے مطالق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان کی حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے باہر نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو استغفر اللہ العظیم یا عاموس باپ سات آیہ نمبر دس سے تیرہ پھر حضرت یحیی علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما روا حیرودیس کے دربار میں کھل لم کھلا ہو رہی تھی تو پہلے وہ قید کیے گئے پھر بادشاہ نے اپنی معشوق کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کیا مرقص باب اسی طرح آخر میں حضرت عیسی علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا اور جب رومی حاکم پیلاتوس نے یہود سے کہا کہ عید کے روز میں تمہاری خاطر یسو اور بربا ڈاکو دونوں میں سے کسی ایک کو رہا کروں تو ان کے پورے مجمع نے بل اتفاق پکار کر کہا کہ بربا کو چھوڑ دو اور یسو کو پھانسی پر لٹکا دا یہ مطی ماتھیوز جو ان کے یہ نیو ٹیسٹیمن انجیل کی اندر ماتھیوز میں باب ٹوئی سیون آیہ نمبر ٹوئی ٹوئی سکس اس میں یہ تفصیلات آتی اب اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں جو فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتِلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهَ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا یعنی ان کی جرت دیکھیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر ان کے قتل کا اقدام بھی کیا اور فقریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا سور عالی مرآن اور سور مریم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور گہوارے میں ان کے کلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ کی نبوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی پھر جو روشن نشانیاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مشاہدہ کی وہ قرآن کریم میں بہت واضح موجود ہیں اور انجیل میں بھی بہت ساری موجود ہیں آپ کے نشانیاں لیکن اس کے بعد یہود کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب تشریف لائے تو یہ جانتے تھے اس لئے قرآن نے کیا کہا کہ اے میرے پیارے نبی یہ تو ایسے جانتے ہیں انہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں لیکن سرکشی ہے زد ہے ہڈ دھرمی ہے کہ ایمان نہیں لانا اور زد کیلئے کیا پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ اولاد اسرائیل سے نہیں اولاد اسماعیل سے ہیں اس لئے ہم ایمان نہیں لاتے تو بہرحال بظاہر ان کے یہ کام بڑے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے اس کی قتل پر درپیہ ہو انہیں ملک بدر کر دے انہیں اپنی جان بچانی پڑے جیل میں ڈلوا دے مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوم کے انداز و اتوار ایسے ہی ہوتے وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتی جو کرتی ہیں قتل کرنے کی کوشش کرتی اور کر بھی دیتی تلمود نے لکھا کہ ان کی جو آپ سمجھ لیں تشریح ہے تورہ کی تلمود ان کے ہاں ایک بہت زیادہ مقدس کتاب کا مجموعہ ہے تو تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو حیکل سلمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا این قربان گاہ کے سامنے ایک دیوار پر اسے تیر کا نشان نظر آیا اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے انہوں نے جواب دیا یا زکریہ نبی کو ہم نے قتل کیا تھا وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتے آخر جب ہم ان کی ملامتوں سے تنگ آگئے تو ہم نے مار ڈالا بائبل میں یرمیہ نبی جن کو جرمایہ کہتے ہیں کہ متعلق لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدخلاق حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیہ نے ان کو متنبع کیا کہ ان عمال کی پاداش میں خدا تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا گیا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سلیب سے دو ڈھائی سال پہلے ہی حضرت یحیی علیہ السلام کا دیا کے دربار کی برائیوں کی تنقید کی تو اسے برداشت نہ کر سکا تو پہلے آپ جیل بھیجے گئے اور پھر والی ریاست کی معشوق کے مطالبے پر ان کا سرقلم کر دیا گیا یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زام ہا بھی ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیاء میں بھی واضح ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل پر میں نے تفصیلات آپ کو دی ہیں اور ان تمام گمرہ کرنے والے عقائد کا جواب دیا ہے جس میں قادیانی بھی شامل ہیں اور کچھ اپنے آپ کو سننی کہنے والے بھی شامل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائی جانے کے قائل نہیں بلکہ قرآن کی تعویلات میں تبدیلیاں کرتے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہ درست دیکھ سکتے ہیں جس میں ان تمام چیزوں کو قرآن کے سیاق و سباق سے ان کے صحیح معنی و مفہوم سے بیان کرنے کی میں نے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم جو ایک عام رجحان ہے کہ مساجد سے یہود کی برائی تو ہو جاتی ہے پر اس طرف نشان دہی نہیں گرائی جاتی کہ یہ اگزیمبلز ہیں تمہارے لئے کہ صدھر جاؤ کہیں ایسا نہ نظر کرنی چاہیے کہ ہمارے عامال ہیں ایسے کہ اس لئے ہم ذلتوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے جب اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے عزتیں اٹھ گئیں اور ہم یوں دردر بھٹک رہے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی مسلمان ہے اس کے باوجود نہ کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے نہ کوئی سے ہے کچھ بھی کہہ دے آپ کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رہنگ تھی کہنے کو آپ ساٹھ کے قریب ملک ہیں دیل بلین سے زیادہ آپ کی آبادی ہے اس کے باوجود کوئی سے نہیں ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو چونکہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور جن چیزوں میں آپ میں کوئی اچھی چیز ہے اس پر آ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے بندے بٹھا رکھیں تو اسی لیے یہ شیر سرکس کا شیر ہے جو ہنٹر پر حرکت کرتا ہے یہ شیر تو ہے پر سرکس کا ہے اس کو ابھی پتا نہیں کہ یہ شیر ہے اس کو یہ خود پتا کرنا ہوگا کہ یہ شیر ہے تاکہ یہ شیروں والی زندگی گزار سکے نہ کہ پنجرے میں بند ہوئی چڑیا کی زندگی گزار اسی لیے یہ واقعات آپ کے ساتھ شیر کی ہے ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہود کے بارے میں بات کی ہے وہ آپ سمجھیں تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ہم اور یہ چیزیں چونکہ میرے خلاف ہیں تو یا میں دین یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کو بتاؤں گا خود کروں یا نہ کروں یہ دین ہے اور لوگوں نے پھر لبادے اور رکھے ہیں اور کہنے کو اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اور لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں کوئی پتھروں میں پڑا ہے کوئی ستاروں میں پڑا ہے اللہ سے دور ہے نہ نماز کے نہ روزے کے نہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا کلمہ مبارکہ بھی نہیں بتا لیکن دوسری چیزوں میں بہت مصروف ہیں اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے میں دعا کرتا ہوں اپنی طرف سے محنت کرتا ہوں آپ میری اس محنت میں مدد کریں کہ اس انفرمیشن کو جو بھی میری دروس ریلیز ہو چکے ہیں یا ہوتے ہیں ان کو آپ پھیلائیں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے گی تو آپ کی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کا درس آپ کو کیسا لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹ مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں